لیلے 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 لیل بینجمن سیسٹرز اسی کی دہائی میں پاکستانی پاپ میوزک انڈسٹری کو پروان چڑھایا پاکستانی پاپ میوزک کو ایشیا میں بہت پذیرائی ملی ایک سے بڑھ کر ایک گلوکار اس فیڈل میں آیا لیکن اس ویلیو میں آپ کو بینجمن سیسٹرز کے متعلق لیٹس انفرمیشن دیں گے اب وہ کہاں ہے کیا کرتی ہیں اور دوبارہ میوزک انڈسٹری میں کب انٹر ہوں گی پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بینجمن سیسٹرز کا تعلق مسیحی مذہب سے تھا لیجنڈ گلوکارا آئیرن پروین بھی مسیحی تھی جو کینیڈا شیفٹ ہو گئی بینجمن سیسٹرز یہ تین بہنیں جن کے نام نریسہ بینہ اور شبانہ اور ان تینوں بہنوں کو پاکستانی ستار نواز جعوید عدلہ دیتا نے مطارف کروایا اور ان تینوں بہنوں نے پاکستانی مزک انڈسٹری میں ایک نیا ٹرینڈ مطارف کروایا تھا وہ ٹرینڈ تھا ایک ساتھ ایک ہی گیت گانہ اور یہ ایک انکرائیں اپنے دور کی موسٹ سٹائلش اور فیشنیبل تھیں جو ایک ٹرینڈ میکر کی حیثیت اختیار کر چکی تھی یعنی پاکستانی سکولوں کالیج اور یونیورسٹیز میں ان تینوں بہنوں کے سٹائل ان کی ڈریسنگ ہیئر سٹائل اور میک اپ کو بھی کوپی کیا جانے لگا ان میں سب سے بڑی بہن کا نام تھا اندریسہ جبکہ دوسری بینہ اور تیسری شبانہ ان تینوں کا تعلق کراچی سے تھا جنہوں نے کراچی سے تعلیم حاصل کی یہ ایک پڑی دکھی فیملی تھی مسیحی مذہب ہونے کی وجہ سے مغرب کی طرف ان کا رجان زیادہ تھا یہی وجہ تھی کہ ان تینوں میں بہت اچھی انگریزی بور لیتی تھی اور ان کے والد نے ہی اپنی بیٹیوں کو اس پروفیشن میں مطارف کروایا یعنی گھر والوں کی جانب سے مکمل سپورٹ تھی لیکن یہ دور زیاولہ کا عاملیت کا دور تھا اس دور میں بینجمن سسٹرز نے پاکستانی میوزک انڈسٹری میں قدم رکھا اور آتے ہی کامیابی حاصل کر لی زیاولہ کی عاملانہ پلیسی کا ایک فائدہ بھی تھا اور ایک نقصان بھی بینجمن سسٹرز کو فائدہ یہ ہوا کہ ان پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی کیونکہ وہ مسیحی تھی ورنہ زیاہ کے دور میں پاکستانی نیوز چینلز پر نیوز ریڈر سر پر ڈپٹا لینا لازمی ہوتا تھا مگر بینجمن سسٹرز پر کوئی اطراز نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھی لیکن پھر بھی انہیں اس محول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بینجمن سسٹرز نے کراچے کے مختلف ہوتلوں اور کلبوں میں جا کر گلوکاری کرنے لگی گھر میں کوئی بھی بھائی نہیں تھا یعنی یہ تینوں بہنیں ہی تھی کوئی بھی ان کا بھائی نہیں تھا جس وجہ سے ماں باپ اور گھر کے نظام کو چلانے کے لیے انہیں کام کرنا ضروری تھا بینجمن سسٹرز کی ایک کچھ خزمتی تھی کہ انہیں پی ٹوئی پر نصار بزمی جیسے گریٹ میوزک کمپوزر اور شویب منصور جیسے مائناز پرڈیوسر کے زیرے سا کام کرنے کا موقع ملہ 1983 میں بینجمن سسٹرز نے پاکستان کے لیے ایک نگمہ بھی گایا جس کے بول کچھ یوں تھے خیال رکھنا یہ گیت مکمل حبول وطنی اور جوش و جذبے کے ساتھ مشہور گلوکار عالم گیر کے ساتھ مل کر گیا بہت ہی ینگ ایج میں انڈسٹری میں انٹر ہوئیں یعنی تمام بہنیں انڈر ٹوئنٹی تھیں پہلی بار انور مکسو صاحب کے پروگرام سلور جوبلی میں گانے کا موقع ملا تینوں بہنوں کی آواز میں ہم آنگی نے محفل کو چار چاند لگا دیئے پھر چند سالوں بعد ہی 1987 میں یہ تینوں بہنیں پردہ سکرین سے غائف ہو گئیں جو کہ حیران کن بات تھی کیونکہ یہ ان کے عروض کا دور تھا مگر اپنے عروض کے دور میں گلوکاری چھوڑی اور ذاتی زندگی میں مصروف ہو گئیں کیونکہ بڑی بہن نریسہ کی شادی ہو گئیں بہن کی شادی کے وجہ سے باقی دو بہنیں بھی ٹی وی سے دور ہو گئیں کیونکہ ان تینوں کا کمبینیشن بہت امدہ تھا تینوں ایک ساتھ گیت گانے کی عادی تھی کئی سال پردہ سکرین سے غائف رہنے کے بعد چند سال پہلے یہ تینوں بہنیں پردہ سکرین پر دوبارہ نظر آئیں لیکن اس بار کوک سٹوڈیو اور نیس کیفے سٹوڈیو کی بدولت یہ تینوں بہنوں کو ایک بار پھر دیکھنے کا موقع ملا اور ان تینوں بہنوں نے ایک بار پھر حسب روایت ایک ساتھ مل کر گیا جنہیں سن کر ان کے چانے والے ماضی کی وادیوں میں کھو گئے پھر ایک انٹرویو میں ان تینوں بہنوں نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ جب انہوں نے گلکاری کو خیر بات کہا تب وہ اپنی ذاتی زندگی میں مصروف ہو گئی تھی کیونکہ تینوں کی شادیاں ہو گئی تھی جس کے بعد شوہر اور بچوں میں مصروف ہو گئیں بینہ تو آؤٹ اوف کنٹری چلی گئی تھی اب چونکہ بچے بڑے ہو رہے ہیں بلکہ نریسہ نے تو اپنے بچوں کے شادیاں بھی کر دی ہیں اب وہ گھریلو ذمہ داریوں سے فری ہو چکی ہیں اب ان کا پلان ہے کہ ماضی کی طرح دوبارہ میوزک انڈسٹری میں انٹری کی جائے اور اپنے ہی پرانے گیتوں کو نئے رنگ میں ڈھال کر دوبارہ چاہنے والوں کی نظر کریں یہ باتیں انہوں نے ایکسپریس ٹربیون کے ساتھ انٹرویو کے دوران کی نریسہ اس وقت ٹیچنگ کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہے کراچھ کے نامور سکول میں بطور ٹیچر جوب کر رہی ہیں جبکہ دوسری بین شبانہ ایک گھریلو خاتون ہے جو بچوں کے ساتھ مصروف رہتی ہیں اور بینہ جو سب سے چھوٹی ہے وہ وائس آور آرٹیسٹ ہے تینوں اپنے اپنے شہروں اور بچوں کے ساتھ خوشال زندگے گزار رہی ہیں اور اس وقت تینوں ہی پاکستان میں رہتی ہیں بہت جلد دوبارہ میوزک انڈسٹری میں انٹر ہوں گی اور اپنی دلکش آواز اور سٹائل سے چانے والوں کو محسوس کریں گی لیکن مجودہ دور میں جب میوزک انڈسٹری کے ٹرینڈ تبدیل ہو چکے ہیں بلکہ الیکٹرونک میڈیا کی جگہ سوشل میڈیا لے رہا ہے کمپیٹیشن اور کنٹینڈ کی کوالٹی اسمانوں کو چھو رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ بینجمن سسٹرز نئے دور میں خود کو ڈھال کر کامیابی حاصل کر پاتی ہیں یا نہیں ہماری دعا ہے کہ لپک بینجمن سسٹرز کو ایسے ہی ہنستہ مسکراتا رکھے اور انہیں ایمان کی دولت عطا کرے اسے کی دہائی میں تعلق رکھنے والے لوگ آج بھی ان تینوں بہنوں کو نہیں بھلا پائے ان کی آواز میں گائے ہوئے گیت آج بھی سماتوں میں محفوظ ہیں دوستو یہ تھی ماضی کی بینجمن سسٹرز کے متعلق لیٹسٹ انفو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ بینجمن سسٹرز کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ریچے کمینٹ باکس میں لازمیں لکھئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے فوری سبسکرائب اور ساتھ یہ کے بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں اگر آپ پاکستان کے دیگر نامر فنکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں جن کے تھم نیل آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس پیوگرافی ٹاپ نولیوڈ سٹوریز اور فیمس پرسنیلٹیز کے نام سے پلے لسٹو کے لنک دیئے گئے ہیں جن پر کلک کر کے آپ یہ تمام آپ یہ تمام ویڈیوز وہاں دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی موسیقی